بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عبیت صلائف ہوں اس وقت میں بھائی اور سعودی عبیت سے ہی قصہ آپ کو سنانے والا ہوں اب بھی اس بھائی کو سزا تو ہو چکی ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں لیکن معاملہ کے نکلا یہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ اکثر یہاں پر بیس مبیس ہو جاتی ہے ہم پاکستانیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے یار کہ آپ دوسرے کو مارنے کے اوپر تل جائیں یعنی کہ میں نے حقیقت بات ہے ایسے بہت سے واقعہ دیکھئے ہیں ایک دفعہ میں تائف سے مکہ کے لیے سفر کر رہا تھا رستے میں جو جیل آتی ہے اس میں میں چند گھنٹے کے لیے کہتا تھا تو اس ٹائم بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر دو غالباً وہ سرائکی تھے وہ دونوں لائے گئے ہیں وہاں پر تو دونوں کپس میں جگڑا ہوا تھا ایک کا سار پھٹا ہوا تھا ایک کے نوز سے بلیڈ نکلا ہوا تھا تو وہ بات کیا ہے جگڑا ہوا تو انہوں کو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے بات میں دونوں کا کفیل ہے سولہ کروائی دونوں کی جو پیسے بغیرہ لگے وہ الگ سے ان کو لے گئے وہ ان کے کفیل اپنے اپنے کام کے اوپر ٹھیک ہے جی تو سعودی لی بھی ہمیں جگڑا تو اللاؤڈ نہیں ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھائی آپ نے کسی کا نقصان کر دیا آپ کو اچھا کا سفائن دینا پڑے گا جیل بھی کٹنی پڑے گی ایسا ہی ہوئے ہے یہ سعید صاحب ہے کہ ان کا نام بھی یہاں پر آپ کو بتا رہتا ہوں میں ریاض شہر میں یہ واقعہ پیش ہے اور واقعہ کچھ کافی افسوس نک مجھے لگا ہے ان کا نام یہاں پر میں دیکھ رہا ہے سعید یاسر علی ہے جی اور انہوں نے بھائی کسی ممولی بات کے اوپر ان کا ایک پاکستانی دوسرے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے جس کا نام عبد الرحمن بتا جاتا ہے سعید یاسر شاہ نے بھائی ایک چھوڑی لے نائف بور نے وہ لے کر اس بندے کے اوپر وار کر دیئے یعنی کہ پانچ دس وار کیے اس کے اوپر اور وہ بچارہ وہیں پر گر گیا زخمی ہو گیا اور یہ بندہ وہاں سے فرار ہو گیا بعد میں اس کی بس اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی اس کی وفات ہو گئی لیکن مارا تو اس بندے نے نا بھائی اسے تو یہ فرار ہو گیا وہاں سے لیکن یہ سعودی نے بھی ہے پاکستان تو ہے نہیں ہے پھر اس کو چند دنوں کے اندر ہی سعودی پولیس نے ڈھونڈ لیا ہے اور اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے جب اس کا کیس لگایا تو اس کو سیدھی سزائے موت سنائی گئی ہے اسلامی قانون کے مطابق یعنی کہ موت کی سزا موت اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے اس بندے نے اپیل کر دی اپیل کر دی یعنی کہ بورے آپ سپریم کورٹ میں یہاں پر شاہی خاندان کو اپیل کی جاتی ہے تو اپیل کی لیکن اس کے اپیل بھی رد کر دی گئی یہ کہہ کر کہ آپ نے واقعہ ہی یہ جرم کیا اس میں کوئی بھی چیز قسم کی معافی نہیں ہو سکتی ہے تو جمعیرات والے دن اس بندے کو بھائی سزا دے دی گئی یعنی کہ سزائے موت اس کو دے دی گئی سید یاسر علی شاہ کو تو بعد میرے کرنے کا مقصد صرف آپ بھائیوں کے ساتھ یہ تھا کہ ایسا مت کریں یہاں پر پردیس میں رہتے ہوئے ایک خاص کار میں جب یہ آپ یقین کریں یہ نیوز پڑ رہا تھا تو مجھے خود سے کافی پریشانی میں خود کافی حیران اور کافی حصورتا تھا کہ پردیس میں رہتے ہوئے ایک تو آپ نے کسی کو مار دیا دوسرے آپ خود سزائے لیں